عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ نبی کریم سلم کے صحابی انسوہ سال حجری کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے آپ نے رومنس کے خلاف جنگ بھیجی ایک فوج بھیجی جنگ کے لئے اس فوج میں یہ صحابی عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ موجود ہے اور عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ اس فوج کو رومنس نے پکڑ لیا رومن بادشاہ نے بڑی کہانیاں سنیوی تھی کہ اللہ عنہ کے صحابہ ایسے ہیں صحابہ ایسے ہیں وہ حکم دے تو سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں اپنے جان مال تن سب لگا دیتے ہیں کوئی فکر نہیں کرتے ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اس نے کہا کہ صحابی کو پکڑا ہے لے کر آ اس کو چیک کرتا ہوں میں اس کو اس صحابی کو لائے گیا عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو کہا اس رومن بادشاہ نے دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس نے ایک اور آخر دی تم حیسائیت قبول کر لو میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ دار بنا دوں گا تمہیں وزیر بنا دوں گا تمہیں ازاد کر دوں گا انہوں نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم وہ بھی دے دو جو عربوں کے پاس ہے وہ بھی دے دو تو بھی میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھڑوں گا اس نے کہا میں تمہیں تیروں سے مار مار کے قتل کرا دوں گا اس نے کہا تو قتل بادشاہ نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو ان فوجیوں نے اس کو ایک کراس کے اوپر لٹکایا عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ اب اس کی پوری باڈی کے ارد گرد تم تیر مارو اور عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کی پوری باڈی کے ارد گرد تیر مارے گئے اور پھر کہا کیا پروگرام ہے وہی پروگرام ہے جو پہلے تھا موت سے نہیں گھبرائے کیوں نہیں گھبرائے کیونکہ اس موت کے بعد کیا ملنا ہے مومن کو جنت بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لیاؤ اس کو پھر ایک بہت بڑی دیکھ منگوائی اس دیکھ کے نیچے آگ لگائی اس کے اندر تیل نے ڈالا اس تیل کو دیکھایا اور کہا کہ عبداللہ بن حضافر کی فوج میں سے دو مسلمانوں کو اور بلاؤ اور ایک کو کھڑا کیا اور اس کو اس جلتیوے تیل کی کڑائی کے اندر بھیگ دیا اور وہ جل کے ختم ہو گئے ان کے خون اور گوش کی بو آنے لگی اور پھر حکم دیا کہ آپ اس عبداللہ بن حضافر کو بھی اس کے اندر ڈالو اور عبداللہ بن حضافر رضی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے جانے لگے تو عبداللہ بن حضافر رضی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آسوں نکل آئے بادشاہ نے پوچھا اب کیوں روتے ہو پہلے کیوں نہیں روئے جب تمہیں چانس دیا تھا کہ مانو عیسائیت خبول کرلو تمہیں چھوڑ دیں گے بادشاہ بنا دیں گے ایک روایت میں آتا ہے تفسیر نے امام نے کسین البدایا و نہا میں لکھا ایک روایت میں کہ میں اپنی بیٹی سے بھی تمہاری شادی کر دوں گا عبداللہ بن حضافر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے موت سے ڈلگتا میں اس لیے روتا ہوں کہ کاش جتنے بال میرے جسم کے اندر ہیں اتنی جانے میرے پاس ہوتی ان تمام جانوں کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں اللہ حافظ یہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نے کہا پھر چانس دیتا ہوں تم کو میرے ماتحے پہ کس کرو بوسہ دو میں تمہیں ازاد کر دوں گا عبداللہ بن حضافر نے کہا کیا میرے ساتھیوں کو بھی ازاد کرو گے اس نے کہا نہیں اس نے کہا بوسہ نہیں دیتا اس نے کہا اچھا چلو تمہارے ساتھیوں کو بھی ازاد کر دوں گا کس کی فکر تھی عبداللہ بن حضافر کو اپنے ساتھ صرف اپنی فکر تھی جیسے آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں صرف اپنی فکر ہے اپنے بچوں کی فکر ہے اپنے کاروبار کی فکر ہے اپنے گھر کی فکر ہے اپنی عزت کی فکر ہے خالی حرام کھاؤ کسی کا مال لے لوں کسی کی جیب سے چھین لوں دھوکہ دوں چوری کروں گالی دوں زنا کروں مسلمان کی عزت پاعمال کروں اس کی غیبت کروں تحمت لگاؤں بدگمانی کروں مجھے کوئی فکر نہیں پڑتا کیونکہ مجھے صرف اپنی فکر ہے عبداللہ بن حضافر کو صرف اپنی فکر نہیں تھی پہلے تو عبدالدین کی فکر تھی اور پھر عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو تمام مسلمانوں کی امت کی فکر تھی جب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سب کو چھوڑ دوں گا پھر عبداللہ بن حضافر نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں کس کرتا ہوں تمہارے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوں عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ اور تمام اور مسلمانوں کو بھی ازاد کر دیا یہ خبر عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ پہنچ گئی اور عمد بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تعمی المومنین ان تا یہ خبر پہنچ گئی عبداللہ بن حضافر جس وقت مدینہ پہنچے اس وقت عمد بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور عبداللہ بن حضافر کو دیکھ کر اور خطاب امبر سے اترے اور آگے بڑھ کر عبداللہ بن حضافہ کے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ عبداللہ بن حضافہ کے ماتھے پہ بوسا دیں کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن حضافہ نے صرف اپنی فکر نہیں کی تمام امت کی فکر کی